اسلام علیکم پنجاب میوزک گروپ مارے ساتھ کون ہے جیسے کہ میں آپ کو کبھی نہیں بتاتا بتاؤں گا کہا سٹوڈیو چل کے مجھے یہ بتائیں کمنٹس میں لکھیں کہ آپ کو میرے پروگرام پسند ہیں کہ نہیں ہیں ضرور بتائیں اور آپ کی وجہ سے ہی آج میرا یوٹیوب چینل جو ہے کامیاب چاہتا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اسی طرح میرے یوٹیوب چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور دیکھیں تاکہ آپ کا بھائی نزاکت آپ کو اچھے اچھے پروگرام دکھائے اور سب ٹھیک ہے اللہ حافظ سٹوڈیو میں ملتے ہیں ساتھ کراتا ہوں تو ہمارے ساتھ ہیں محمد بشیر صاحب تو ملتے ہیں وہ ہمارے سٹوڈیو میں پہنچ چکے ہیں تو آئیں آپ کی ملاقات کراتا ہوں اور دیر باتیں ان کے ساتھ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے دوہا قطر میں کہاں سے اپنے کام کا آزاز شروع کیا آج ان کے ساتھ کچھ بیٹی بیٹی باتیں کچھ اچھی باتیں کچھ سچی باتیں ناظرین ہمارے ساتھ ہیں محمد بشیر صاحب جو کہ سیالکوٹ سے بلون کرتے ہیں سیالکوٹ کے رہنے والے ہیں تیسی عمر میں دوہا قطر کبھیر اور کئی ملکوں میں پہنچ چکے محنت بزدوری کے لیے آج ہم یہ تمام باتیں ان سے سنیں گے اور ان کی زبانی ہم پوچھیں گے کہ انہوں نے چھوٹی چھوٹی عمر میں کیا کیا تو جناب آپ کو ویلکم کرتے ہیں جناب پنجاب میوزک گروپ کے چینل پہ تو آپ مجھے یہ بتائیں کیا حالت کا اسلام علیکم ورحمت اللہ پہلے تو سلام آپ سب کو جی اللہ کا شکر ٹھیک الحمدللہ آپ سنائے آپ کیسے ہیں جی جی الحمدللہ آپ کی دعائیں تو بشیر بھائی آپ کو کیسا لگا ہمارے آج آپ سٹوڈیو میں آپ کا جو کام ہے وہ جو آپ کرتے ہیں الحمدللہ میں اس میں پورا پورا مطمئن ہوں خوش بھی ہوں آپ میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں آپ بہت میند کرتے ہیں سٹیکل کیا آپ نے بہت لمبی اس کا صلاح اللہ نے آپ کو دیا ہے شکر اللہ کرنا ہے الحمدللہ آپ نے کب سٹارٹ لیا دوہا آنے کا یا چھوٹی عمر میں پہلے کہاں گیا ہے چھوٹی عمر میں تو نائنٹی سکسٹی سیمٹی ایٹ میں میں کوئیت میں گیا تھا اس ٹائم میری عمر میں دس گیارہ سال تھی تو وہیں پہ میں نے پھر کام سکھا میرے معمول تھے وہاں پہ تو اس کے بعد یعنی سلسلے سے ہی چلتے ہیں کہ بزرگوں کا ساہہ اٹھیا سر سے پھر وہاں سے مزدوری محنت کرتے ہیں پھر پاکستان واپس آگئے ایٹی تھری میں پھر ایٹی تھری سے لے کر ایٹی سیون تک میں پاکستان رہا وہ پاکستان سے میں ایٹی سیون میں یہاں پہ آئے نائنٹی ایٹی سیون دوہا میں تو یہاں پہ آتے ہیں ایک حدیعہ اللہ کی طرف سے مل گیا مجھے کہ میرا بائی پاس اپنیشن ہو گیا اس کی وجہ سے اور ایک سال ڈیلے ہو گیا تو اسی طرح میری یہ ساری سٹوری ہے الحمدللہ اللہ بڑا بڑا شکر اچھا تو ناظرین وشیر صاحب کا کہنا یہ ہے کہ ان کی چھوٹی عمر میں بائی پاس ہو گیا تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ پاکستان سے آئے یا کوئی اس سے آئے تو آپ کو یہ پتا نہیں تھا کہ آپ کو کوئی پرابلم ہے یہاں آکے پتا چلا جی نہیں پاکستان میں ایک دفعہ ایسا تھوڑا سا محسوس ہوا تھا لیکن ڈاکٹر نے بولا کوئی بات نہیں ایسا ہو جاتا ہے گرمی میں یہ وہ دیکن جب یہاں پہ آئے تو کرکٹ کھیلتے پریکٹس کے دوان زیادہ تھوڑی پیل ہوئی تو پھر میں ہسپیلٹ چلا گیا میرے کزن ہیں یہاں پہ ستحسن وہ لے کے گئے مجھے تو اس دن سے لے کہ آج تک وہ ہی ہے کہ الحمدللہ آپریشن بھی ہو گیا بائی پاس میری سسٹر تھی ادھر اور بھی ابھی بھی ہیں لیکن جب تک وہ یہاں پہ تھے تب تک تو میں ان کے ساتھ ہی تھا اب بھی وہ نہیں یہاں پہ چھوڑ کے چلے گئے ہوئے تو میں الحمدللہ جیسا بھی ہوں آپ جیسے دوست شوٹ لگا کہ یہ پتہ نہیں کیا ہوگا یا کیا ہو جائے گا کچھ بتایا کیونکہ اب یہاں بلکل یہاں گمبر میں آپ کا یہ بائی پاس ہوا ہے تو انسان ڈارتا تو ہے نا ڈار تو ہے لیکن یہ ہے کہ اس کا کچھ سمٹم ہے ایسے جس میں پتہ جل لیتا ہے بندے کو کہ تکلیف آنے والی ہے کوئی تو تھوڑی سی پین کے مثلا ہوتے ہی میں نے اس کو بول دیا سکھتے کو میں نے بولا یار مجھے تھوڑا سا ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ تو وہاں پہ گئے تو انہوں نے اسی جی وغیرہ کی انہوں نے ان کا دیکھا انہوں نے بولا کہ ان کو ایڈمیٹ کرنا پڑے گا ان کی انجیوگرافی بغیرہ ٹیسٹ بغیرہ کریں گے اس کے بعد چھوڑیں تو دوسرے دن سب کچھ ہو گیا تو انہوں نے ڈاکٹر علی حجازی تھے تو انہوں نے بولا کہ نہیں ان کا پیشن لازمی ہے اچھا تو اس کی وجہ سے میں تو نہیں کرا رہا تھا میرا چھوٹا بائی بھی تھا جہاں پہ اللہ بخشے اس کو شہزادہ زفر اکبال اچھا اچھا تو پھر میری والدہ اللہ بخشے ان سے بات ہوئی میری ہسپیٹل سے ڈاکٹر صاحب نے کرائی تو انہوں نے اجازت دی کہ بیٹا کوئی بات نہیں آپ کرا لو آپ کی صحت ضروری ہے تو میں نے یہاں پہ آج 87 میں دسمبر میں میرا پیشن ہو گیا تھا لانگ ٹیم ہو گیا جی 33 سال ہو گیا اس کے بعد میں نے شادی الحمدللہ میرے بچے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ میں بہت خوش ہوں جی نا جناب بشیر بھائی آپ پاکستان سے جب نکلے تو کیا سوش سمیہ کے نکلے صحیح پوچھے تو مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ میں نے محنت مزدوری کرنی ہے یہ ایسے ویسے کام ہے کیونکہ الحمدللہ ہماری بیکرونڈ بھی اچھی تھی اور ہمیں اس چیز کا کوئی فکر بھی نہیں تھا لیکن جب میرے والد صاحب انتقال کر گئے تو پھر مجھے سب کرنا پڑا الحمدللہ میں نے اپنی ڈیوٹی پوری کی ہے ابھی تک الحمدللہ میں نے مہن بائیوں کے اوپر سے ابھی میرے بچوں کا میرے ساتھ ہے بس شکر اللہ میں بہت خوش و مطمئن ہوں اللہ کا خوش بسکلی بشیر بھائی آپ کا بزنس کیا ہے یعنی سٹارٹنگ ٹو نو میں نے تو مزدوری سے سٹارٹ کیا ہے گولڈ کا بزنس لیکن میرے باپ دادا کا جو تھا وہ سرافی تھا یعنی کہ وہ دکاندار تھے بیچتے تھے گولڈ بیچتے تھے بنا کے آرڈرس بیتے لیکن میں میند بھی کا تو میں ایمپیکٹیکل ہاتھ سے بنانا چاہتا ہوں تو میں نے اسی سے شروع کیا ہاتھ کے آپ کر رہے ہیں ہاتھ کے کر رہے ہیں گولڈ کے جی تو کافی جب سے آپ نے ہوش سمال تب سے یہی کر رہے ہیں یہی کام کر رہے ہیں یہی کام کر رہے ہیں اچھا اس کے علاوہ آپ کی کوئی ایکٹیویٹیز ہو جو آپ کو بہت پسند دوں اس سے اچھی تو میزک کا مجھے بہت شوق ہے شروع سے ہی ہے یہ نہیں کہ ابھی ہے شروع سے ہے اور سننے کا بہت شوق ہے سنتا بھی ہوں اور کبھی کبھی دل کرے تو گنگنا بھی لیتا ہوں اچھا تو اس سلسلے میں پھر کیرم آ جاتا ہے اس میں کیرم کا بھی میں نے الحمدللہ ٹرافی بھی جیتی ہوئی ہے اچھا تو پھر کرکٹ بھی میں نے کھیلی لیکن مختصر سی تھوڑے ٹائم کے لیے کیرم کا ہمیں پتا چلا ہے کہ آپ بہت اچھا کھیلتے ہیں دی یہ حمدللہ کھیلتا تھا ابھی تو خیر وہ چیز نہیں رہے گی لیکن میں نے ٹرافی پلیئر ہوں میں اور پاکستان سنت ہورڈر بھی ہیں اچھا جہاں تا کہ آپ نے میوزک کی بات کی تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ کو ہم کچھ کہیں کہ کچھ سنائیں تو آپ سنا سکتے ہیں کچھ ہی ایسے ہیں ہماری پبلک کو ضرور آپ دوستوں کے لیے آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ضرور انشاءاللہ سنائیں گے کیوں نہیں سنائیں گے اگر آپ کو سنتے ہیں تو سنائیں گے کوئی چیز گنگنا دے ہماری پبلک آپ کو دیکھ رہی کچھ بھی کچھ بھی سنائیں اور ایک بات دور آپ کی روڈنی ہے میرے پاس کچھ پڑی ہوئی اگر آپ کہیں تو میں اپنے ناظرین کو دکھا سکتا ہوں آپ کی اجازت سہی بلکل دکھائیئے کوئی مسئلہ نہیں اس میں سے دکھائی گو کہ ابھی تو محول بھی ایسا نہیں ہے میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو آپ اس میں دکھائیں اچھا ایک اور بات مجھے پتا چلی کہ آپ کوکنگ بڑی اچھی کرتے ہیں کوئی یہ بات ٹھیک ہے یا کوئی تھوڑی سی یہ ساری چیزیں یہ ساری پردیس کی دی ہوئی ہیں سغاتے ہیں سغاتے ہیں ہدیہ سمیلنے پردیسیوں کو ملتا ہے جس کو چائے بھی نہیں بنانا یا تھی وہ چائے بھی بنا لیتا ہے کھانا بھی بنا لیتا ہے تو یعنی جب آپ پاکستان میں تھے پھر تو نہیں کر سکتے تھے نہیں پاکستان اب جا کر کبھی دل کرتا ہے بچے کر لیتے ہیں تو پھر کرتا ہوں پہلے سٹارٹ تو تو نہیں نہ کر سکتے نہیں اچھا کھانے میں آپ کو کیا پسند کھانے مجھے سب سے فیرورٹ تو میرا کالے چنے ہوں اور سفید چاور ہوں اچھا نہیں تو آپ کو پتا اب تو سنیارے ہیں سنیاروں کی تو ڈیشیں بڑی خطر ناگ ہوتی ہیں کہنی کی باتیں ہیں جیسے مسلمانوں کے گھر میں بولتے بریانی بریانی تو بریانی ہر وقت تو نہیں ہوتی نا تو یہ ساری خود بنا بھی لیتے اچھا بریشیر بھائی اگر آپ کے پاس کوئی مہمان آتا ہے تو آپ کا کیا دل چاہے گا اس کی خدمت کرنے کو یعنی کھلانے کو یعنی آپ کے دل میں کیا اٹھے گا میرے دل میں یہ ہی ہوگا کہ جو مجھے اچھا بنانا آتا ہے میں اس کو وہ کھلاؤ چاہتے وہ خوش ہو رہا ہے سیالکورٹ میں کوئی ایسا پلیس ہے جو آپ کو بڑا اچھا لگتا ہو سیالکورٹ میں پلیس کھانے کے مناسبت سے اگر آپ پوچھتے ہیں تو مجھے وہ ایک ہی ہیڈر مولا چاہوں وہیں بھی اللہ مالک ہے اس کے سامنے ادھر ہی سب پوچھے اچھا میں آپ کو یہ پوچھا چاہ رہا ہوں کہ آپ پاکستانی ہیں پاکستان کا کون سا کون آپ کو پسند دے پورا پاکستان مجھے پسند دے اس میں کوئی خاص خاص تو مجھے اپنی سیٹی پسند ہے سیالکورٹ سیالکورٹ میں کوئی ایسی چیز وہی پوچھ رہا ہوں کہ کوئی ایسی جو آپ کو دل کو بھاگئی ہو وہ کیا ہے سیالکورٹ کے لوگ اچھا ان کا ملنا اور جو ریزینبل لوگ ہیں وہاں پہ وہ بہت ہی شائستہ ہے بہت ہی میٹھے لوگ ہیں وہ اور جو اگر آپ بولیں گے کہ آپ ہر بندے سے ملیں تو ہر بندے سے نہیں ملا جاتا ہے اچھا آپ دوہا قطر میں کافی ٹیم سے ہیں آپ قویت بھی رہے دوہا قطر بھی رہے آپ کو دوہا قطر پسند آیا یا قویت پسند آیا میں تو یہی کہوں گا کہ ہم ان دونوں ملکوں سے ہم نے فیضی ملے ہمیں ہمیں اچھائی ہی ملی ہے اور الحمدللہ دونوں میرے لیے بہت اچھے ہیں یہاں سے اگر آپ کو موو ہونا پڑے تو کون سی جگہ سیلیکٹ کریں گے میں کوشش کروں گا قویت میں چل آجا ہوں واپس اچھا یعنی کہ اس کا مطلب آپ کی بیسک قویت آپ کو زیادہ اپسند میری بہت زیادہ دیں ہیں وہاں اچھا اچھا وہاں آپ کا بچپن گزرا ہے اچھا کوئی اپنے بچپن کی شرارتی ہوں گے کہ سیریس تھے آپ سیریس ہمیں شرارتی ہونے کا موقع نہیں ملا اچھا اگر شرارتی ہوتے تو کچھ کہتے ہیں دل کرتا لیکن کوشش نہیں اچھا سینما دیکھنے کا شوق بہت اچھا یہاں پہ بزنس کے کیا حالات بتائیں گے کچھ یہاں پہ بزنس جتنا وہ کہتے ہیں وہ پنجابی کے مسئل ہے کہ جندہ گھوڑ پاؤ گے انہیں مٹھا ہوئے گا ادھر جو سلسلے دیکھیں شروع سے میں ایٹی سیون سے لے کے ابھی تک تو یہاں پہ جس کے پاس پیسہ ہے پہلی سیناتھیں نبانے سے کوئی پہلی سیناتھیں یہ دنیا بڑی سنگ دل ہے کہاں کسی تو کسی سے تو حبت نہیں نبانے پہلے سے دل ہے نہ پہلی سیناتھیں سناتی محبت کی باتیں سنائے کے جو دل کو چوپے مزانے تراسی کی انہوں میں ہر دیمت نمبر پہ آپ یہ مجھے بتائیں کہ بشیر بھائی نزاکت علی خان آپ کا دوست دی ہے پنجابی ذکرم کے بارے آپ کی آزادتیں پنجاب میزک گروپ یہ اچھا پلیٹ فارم آپ نے ادھر بنایا جب سے آپ آپ کی کوششیں ہیں یہ اور اس میں سے کافی ایسے لوگ آئے اور گئے لیکن میں نے تب سے تو میں تو آپ کے ساتھ ہی ادھر ہوں آپ کے ساتھ ہی بیٹھتا ہوں مجھے اور تو نہ کوئی محفل میں جاتا ہوں نہ مجھے دل میرا دل کرتا ہے لیکن میں نے اس میں جو بھی دیکھا اور جو بھی سیکھا میں نے اچھے لوگوں سے ملنا تلقات اور دوسرا موسیقی اور اس کے اوپر اگر کوئی تنقید ہے تو وہ بھی آپ لوگ کرتے ہیں بتاتے ہیں یہ بہت اچھی بات موسیقی میرے پیار کو مٹا جا سپو ہوں گے مجھے کون نظر دعا مانگتا ہاتھ اپنے اٹھا کر میں کیا مانگتا سوچتا ہوں اٹھ میں دعا مانگتا ہاتھ اپنے اٹھا کر میں کیا مانگتا میں دول جا رہا ملجدوں کی ترہا دوست کو ملے رہا پشمنوں کی ترہا میں دوشن تو نہیں میں آپ کو یہ پوچھا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ آپ کے جو بچے ہیں ان میں سے آپ کیا چاہتے ہیں کہ وہ بزنسمن بنے یا نوکرییں کریں آپ کی کیا رائے ہیں خال ہی نہیں میں نے خال ہی تھوڑے دنوں میں میں نے ان بچوں کو بزنس شروع کرا دیا ہے اور انشاءاللہ اس کے اثار بھی اچھے آئیں کہ دو دن میں مجھے اچھے اثار ملیں تو مجھے اللہ کی پوری امید ہے کہ میرے بچے کامیاب ہوں بشیر بھائی یہ بتائیں کہ آپ دوہا قطر میں کسی کو کوئی میسیج دینا چاہتے ہیں دوہا کے لوگوں کو اپنے دوستوں کو اپنے ریلیٹیف کو آپ کے ملنے والوں کو کچھ بتانا چاہتے ہیں دوہا کے بارے یا کوئی اچھا میسیج سمجھتے ہیں میں ان سب سے یہی کہوں گا ملن جو لوگ رکھیں اور دوسرا احساس رکھیں کہ ہمارے ہاں لیبر بھی ہے ہمارے پاس امیر لوگ بھی ہیں تو اگر ان سب جے سب مل کے ان سب لوگوں کا خیال کریں تو جو جہاں پہ پریشان لوگ ہیں مثلا فیملیاں بھی ہیں اس میں بیچلر بھی ہیں تو ان کا خیال رکھا جائے ان کی مدد کی یعنی جو لوگ نوکریوں پہ نہیں ہیں یا پریشان ہیں گھر میں بیٹھے ہیں جس کے پر کھانا نہیں اس کی یعنی سیدھے لفظوں کے مدد کریں جیسے کہ نیکس بنت میں رمضان سٹارٹ ہونے والا ہے تو آپ کا کہنے کا مطلب کہ لوگ اسی بہانے سے بھی کسی کی مدد کر سکتے ہیں یہ آپ کہنا جائے رمضان ماشاءاللہ ہے اس کی تو کوئی مسئلہ نہیں ہو تو جو انہوں نے کرنا ہے اپنے طریقے سے کرنا ہے یہ جب سے کرونا سٹارٹ ہوا ہے تب سے بہت دنیا پریشان ہے یہاں پہ تو سب سے ملا کریں پوچھا کریں کہ بھائی کیا بات ہے کچھ چاہیے کوئی ڈاکٹر کوئی کھانا پینا یہ سلسلے ایسے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے سے نکتے ہیں اس میں سو پچاس آپ کسی کو دے بھی دیں گے کسی کو کھانا کھلا دیں گے تو اللہ آپ کو یہ تو ہے اللہ پاک دینے والوں کو دیتا ہے یہ میں اس چیز اس چیز محمد بشیر صاحب آج ان کی باتیں ہم نے اپنے پی ایم جی چینل کے پلیٹ فرم پر سو دیں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام اچھا لگا ہوگا انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئے گیسٹ کے ساتھ صرف آپ کا اپنا نظرہ کے تلیقہ